قوم لوت جنہوں نے ایسی برائی کو اجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے آپ کی پیدائی شراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکنتہ دراصل لوت علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے حضرت لوت علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے لہٰذا حضرت لوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سلوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لوت کے بہت سارے موجزات ہیں آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادنوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لوت علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتے تھا صدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے صدوم کے آس پاس پانچ نہائیت ہی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی یہ علاقہ نہائیت سرسبز و شہداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین چاکار تھے یہاں باغات کی کسرتی لہلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے زیادہ تھی اردن چام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہائیت ہی زرخیز تھا وہاں ترہ ترہ کے اناج پھل میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غزائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا ہی حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان علاقوں میں آئے ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس ان کی محفل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی اور ابلیس نے کہا باقی بات میں کل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فیلے بت کرنا سکھایا ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعالی اس قوم کا دستور بن گیا تھا یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی حکمران سردار رعوصہ ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا بھری محفل میں یہ لوگ اس فعاشی کے اس کام کو کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی خاص کر مسافر میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تلموت میں یہ لکھا ہے کہ اہلِ صدوم اپنی روز مرہ کی زندگی میں سخت ظالم دھوکے باز اور بدفعالی ماملہ تھے کوئی مسافر ان علاقوں سے باخیریت نہیں گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی پستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان علاقوں میں پہنچ کر پاکوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیاں بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناہوں نے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو تو پھر حضرت لوت اہلِ صدوم کو دن رات وزوہ نصیت کیا کرتے تھے لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر تم ہمیں اس طرح برا بلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے نصیت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہذا ایک دن اہلِ صدوم نے خود ہی عذابِ الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عملِ پاشی اور بدکاری کے باوجود دھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذابِ الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص پرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ پرشتے دراصل حضرت میکائل چبرائل اور اسرافیل علیہ السلام تھے پھر یہ پرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب ان کو بصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گبرہات اور پرشانی میں مبتلا ہو گئے انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ بھی تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہذا اس نے جا کر اہلِ سلوم کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر دونوں جوان لڑکے میں ایمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچے حضرت لوت نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز ہیں اور اللہ پاک سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بہخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بہخوبی واقف ہو قومِ لوت کے اس شرمسار جو آپ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے بد میں کس حد تک مقبتلا ہو چکے تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گہراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گبرائے ہوئے تھے پرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں پرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے پرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مل کر نہ دیکھئے اہلِ صدوم حضرت لوت علیہ السلام کا گھر کے دروازے توڑنے پر بزد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونائی نے مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بسارت ظاہر ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت کی پاس پتنیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال چان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی ان کی بیوین کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اوپر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر عثمان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کو بھونکنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نست و نابوت کر چکا تھا قوم اللوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اسے ڈیٹسی یعنی بہر مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقعہ ہے ماہرین اثار قدیمہ نے دس سال کی تحقیق وجستوجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے پتا چلا کہ اس شہر میں زندگی بلکل ہی ختم ہو چکی ہے شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روز مدرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی اہل سدوم جنہیں پتر بنا دیا گیا تھا ان کے بد ابھی تک بہرہ مردار کے پاس مجود ہیں جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے آج یورپی ممالک میں آسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس پائش عمل کو باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بلکل فطرت کے خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیز بولا جب مرد مرد سے بدفالی کرے عورت عورت سے خواہش پوری کرے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو قومِ لوت والا عمل کرے موسیقا موسیقا